نمسکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اپریل 2013 میں ریلیز ہوئی فلم The Song of Scorpions کی یہ ہے فلم ارفان خان کی آخری فلم ہے جو کی ان کی موت کے تین سال بعد بھارت میں ریلیز ہوئی یہ ہے فلم مسہور لیکھاک اور نردشک انوپ سہنگ دوارا لکھی اور نردشت ہوئی ہے یہ ہے کہانی راجستان کے جیسل میر میں رہنے والی ایک آدھی واسی مہینہ نورن اور ایک ودر آدمی آدم کے بیچ کے وکرت پریم پرتیسود اور سنگیت کی سکتی کی کہانی ہے راجستان کے جیسل میر میں تھار ریگستان کی لہردار سونہری ریت پر فلم کی کہانی کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیس کیا گیا ہے دن کی ریگستان کی کٹھوڑتا اور رات کو آکاس میں تاروں کی ٹمٹیماتی روشنی میں کبھی درد جھلکتا ہے تو کبھی پریم کی ٹھنڈی بخار کا احساس ہوتا ہے کبھی اپمان سے من ہی من میں گھڑتی ایک ناری کی ویثہ دکھائی دیتی ہے تو پرتیسود اور چھما بھی فلم کے لیکھک نردیشک نے بڑے عطبوت طریقے سے اور دل میں بیٹھ جانے والی روپ سے اس فلم کو پیس کیا ہے وہی فلم کے کلاکاروں نے اپنے پربھاوشالی عبینشے اپنے کردار کو جیون تکڑ دیا ہے تو کہانی شروع ہو جیسل میر کی تپتی ریتیلی بھومی کے ساتھ ایک گاؤں میں جہاں ایک آدمی جہد گیت گا کر اتارتی ہے یہی پر آدم اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا اس کے گیت اور روپ کو نہاڑتا رہتا ہے اس کے بعد سے ہی آدم نورن کا ہر جگہ پیچھا کرتا ہے آدم کی ائی اونٹوں کا مالک ہے وہی بیاپاری ہے انہیں چرانے کے بہانے ایک دوپہر نورن کو پربوز کر سادی کے بارے میں پوچھتا ہے نورن وہاں پریسان ہونے کا ناٹک کر آدم کو لوگوں سے پٹوا دیتی ہے اور اس کے اونٹ بیچ کر پیسے گھر لے جاتی ہے ان پیسوں کو لینے سے نورن کی دادی منع کر دیتی ہے نورن کی دادی سنگیت کی سادھنا کرتی ہے اور یہی بات نورن کو بولتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ہماری سادھنا ہماری جان مانگتی ہے نورن کسی دوسرے کی سانس کی گنتی نہ رکھے اس کے لیے ہمیں اپنی سانس یعنی کی ریاست سے پیچھے نہیں ہٹنا سہی ہے نورن کی دوست امینہ اس کا ہر قدم پر ساتھ دیتی ہے امینہ کو دے کر درگاہ کے باہر گریبوں میں باٹنے کو کہہ دیتی ہے ادھر آدم بھٹکتا ہوا اپنی بہن کے گھر جاتا ہے جہاں اس کے بچے آدم کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیتے ہیں جس کے بعد آدم اپنے بھیتر نورن کے بدلے کی بھاونا لیے وہاں سے ترند چلا جاتا ہے رات میں اپنے دوست منہ کے ساتھ وہ دوسرے گاؤں کے بیش آلے میں جاتا ہے ادھر آدھی رات میں نورن کے گھر ایک لڑکا آتا ہے جو اسے بچوں کے ڈنک کو اتارنے کے بہانے لے جاتا ہے جب نورن اس آدمی کے سریر پر بچوں کا ڈنک ڈھونڈتی ہے تب وہے اس کے صرف پتھر مار کر اسے بےہوس کر دیتا ہے اور اس کا بالتکار کرتا ہے وہے آدمی آدم کا دوست منہ ہی ہوتا ہے اگلی شبہ گاؤں کی لڑکیاں اسے گھر پہنچاتی ہیں جہاں اس کی دادی بھی لپتا ہو چکی ہے ڈھونڈتی ہوئی وہے تھک کر آ کر اپنے گھر میں خود کو بند کر دیتی ہے امینہ کے آنے پر بھی وہے دروازہ نہیں کھولتی تو امینہ کھانا اس کے آنگر میں پھیک کر چلی جاتی ہے اسی طرح وہے کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکلتی گاؤں کے آبارہ لڑکے روج رات میں اس کے گھر کے پاس آ کر بھدی ٹپڑیاں کرتے ہیں آدم وہیں کھڑے وکر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے ایک کھنڈ ہر میں رات کو امینہ کے ساتھ بھد دادی کو کھوجنے جاتی ہے جہاں پیچھا کر رہا آدم پہلے سے ہی موجود رہتا ہے وہاں مل کر آدم نورن کو پھر سے سادی کے لیے کہتا ہے تب نورن اس سے امہ کو ڈھونڈنے کی بات کہتی ہے اور اس کے بعد سادی کی رات کو ہی نورن خود کو چھونے سے آدم سے منع کر دیتی ہے تو آدم اسے وائدہ کرتا ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے گی بھے اس سے نہیں چھوے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاکو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یدی اسے لگے کہ اس کی مرجی کے بینہ سچ ہوا جا رہا ہے تو اس کا یوج کر سکتی ہے ایک رات جب دودھ گرم کرتے ہوئے نورن کا ہاتھ جل جاتا ہے تب ہاتھ پر دوائی لگاتے ہوئے آدم اپنی بیٹی آئیسہ کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں نورن گیت گا کر بچھو اور سانپ کا جہر اتار دیتی ہے تب آئیسہ اور آدم اسے گیت گانے کے لیے کہتے ہیں تب بہے باد میں گانے کے بائدہ کرتی ہے اگلی صبح آدم سہر کے لیے نکلتا ہے اور منہ سے ملتا ہے منہ کو لے کر وہے رات کو بیشیالے میں جاتا ہے بیشیالے سے نکل کر وہے گاڑی سے جا رہے ہوتے ہیں تب آدم سے منہ پوچھتا ہے کہ اس رات اسے جانا تھا تو وہے اپنی جگہ منہ کو کیوں بھیجا اور اس کے بعد اس لڑکی سے ہی سادھی کر لی تب آدم اپنے بیگ سے بچھو نکال کر منہ کو کٹوا دیتا ہے منہ گرتا پڑتا آدم کے گھر پہنچتا ہے جہاں نورن اسے ملتی ہے وہے نورن کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ آدم نے اسے اس رات اس کے پاس بھیجا تھا وہے دوگلا آدمی ہیں اسی نے اس کی اممہ کو مار کر گائب کرتی ہے یہ سن کر ہی نورن کی آتما ہل جاتی ہے نورن بچھو کاٹے منہ کو مر جانے دیتی ہے اس رات نورن رہیستان سے بچھو ہی کٹے کرتی ہے اس کی اگلی شوہ ریت پر بیٹھی نورن کے پاس آدم آتا ہے تف نفرت اور بدلے کی بھاونہ کو اپنی بھیتر دبائی نورن اور آدم کا ساری رکھ ملن ہوتا ہے اس کے بعد نورن گرب بھوتی ہو جاتی ہے وہے آدم سے جھوٹا پیار کرتی ہے جس سے آدم اس کے لئے اور زیادہ بیتاب ہو اس کے لئے اس کے پریم اور زیادہ بڑھے گرب کے لگوہ انتیم دنوں ریت میں جا کر بیٹھ جاتی ہے آدم لوٹ کر اسے ڈھونڈتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ کیا 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 ہے اور اب وہ اس کے بچے اور خود کو جس سے وہ پیار کرتا ہے سب چھین لے گی اور ایسا کہتے ہوئے دور جا کر بیٹھ جاتی ہے تب آدم ہی اس بچو سے خود کو کٹوا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہے بھی مرے گا نورن یہ سنتی ہے تو اور دور جا کر بچو کا منتر یعنی وہ اپنا گیت گاتی ہے اور اپنے سریر میں چڑھا ہوا بچو کا جہر اتار دیتی ہے ادھر آدم یہا کہتے ہوئے پڑا رہتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے کہ وہے اس کے بچے کو اس کے بارے میں نہ بتائے اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے فلم کے انت میں درشک اپنا کوئی نرنے نہیں دے پاتا نہ تو وہے پریم کی کوپسورتی کی پرشنشہ کر پاتا ہے اور نہ ہی پرتیسوت کی ویبھت تاکہ آلوشنا تھینکیو پور واشنگ موویز منترہ